لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے برکہ لوگوں نے گناہوں کے نام بدل دی ہے چگلی کا نام گپشہ براک لیا جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا میں نے کوئی بہانہ کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ہر بیٹر سے گلتی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہ گار بڑا ہی اچھا ہے یا رسول اللہ گناہ گار بھی ہے اور اچھا بھی ہے فرمایا ہاں وہ گناہ گار بڑا اچھا ہے گلتی ہو گئی تو پھر ڈر گیا پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا پھر شرمندہ ہونے لگا فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فورا نہیں معاف فرما سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے بلکل سادہ صاحب مختصر سامانہ کریں اس کا معنی یہ ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے مابو فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک گناہ گار کے بارے میں جندت کا فیصلہ فرما دے گا وہ گناہ گار نہ رب کے کرم پر روح پڑے گا اور آت باندھ کے ارس کرے گا مولا میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں ایسی کونسی میری نیکی تھی کہ تُو نے مجھے بخش دیا میرے مابو بے پاک علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم اس سے فرمایا گا ایک دن رات کو نہ تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے کروڑا ٹکڑایا تھا تُو نے وہ روڑا اٹھا کے پھیک دیا تھا کیوں پھیکا تھا تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا مالک کریم وہ تو میں نے اس لئے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بھوڑے بھی رہتے ہیں بیمار بھی رہتے ہیں بچے بھی رہتے ہیں کمزور بھی رہتے ہیں اس لئے اٹھایا تھا کسی کو ڈھوکر نہ لگ جائے رب کریم نے فرمایا تُو رات کے اندھیروں میں روڑے اٹھا اٹھا کے میرے بندوں کا خیال لکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھو فرمایا اسے ایک روڑے کی اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیا مابو فرماتے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک گناہگار کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا وہ گناہگار نہ رب کے کرم پر رو پڑے گا اور آدھ باندھ کے ارس کرے گا مولا میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں ایسی کونسی میری نیکی تھی کہ تُو نے مجھے بخش دیا میرے مابو بے پاک علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم اس سے فرمائے گا ایک دن رات کو نہ تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے ایک روڑا ٹکڑایا تھا تُو نے وہ روڑا اٹھا کے پھیک دیا تھا کیوں پھیکا تھا تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تو کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا مالک کریم وہ تو میں نے اس لئے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بھولے بھی رہتے ہیں بیمار بھی رہتے ہیں بچے بھی رہتے ہیں کمزور بھی رہتے ہیں اس لئے اٹھایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے رب کریم نے فرمایا تُو رات کے اندھیروں میں روڑے اٹھا اٹھا کے میرے بندوں کا خیال لکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھو فرمایا اسے ایک روڑے کی اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ پرما دیا لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ورکہ لوگوں نے گناہوں کے نام بنن دی ہے چولی کا نام کبشہ برکھ لیا جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا میں نے کوئی بہانہ کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے لوگ خدا کر رہے ہیں ہم فخر بھی کر رہے ہیں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ہر بیٹے سے گلتی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہ گار بڑا ہی اچھا ہے یا رسول اللہ گناہ گار بھی ہے اور اچھا بھی ہے فرمایا ہاں وہ گناہ گار بڑا اچھا ہے گلتی ہو گئی تو پھر ڈر گیا پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا پھر شرمندہ ہونے لگا فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراں ہی معاف فرما سخت مشکل جب آتی تھی نا تو سعابہ پڑھا کرتے تھے اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے بلکل سادہ سا مختصر سامانہ کریں نہ تو اس کا معنی یہ ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے